اپیسوٹ کی سٹارڈنگ میں ہم سیو فان کو دیکھتے ہیں وہ اس خدان کے اندر ہوتا ہے اصل میں سیو فان کو ماسٹر چو نے کہا تھا کہ تم اس خدان کے اندر جا کر پتا کرو کہ جونبی کنگ کے ساتھ کیا ہوا ہے اب سیو فان کے آگے کچھ لوگ اسے دکھائی دیتے ہیں اس لیے وہ ایک پتھر کے پیجے چھپ کر انہیں دیکھنے لگتا ہے اب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ لیو اور ان کے ساتھیوں کو چیک کرتے ہیں تب ہی ایک اولڈ مین اپنے ماسٹر سے کہتا ہے کہ آپ کی بیٹے کو بہت ہی گمبی روح سے چوٹ لگا ہے اب ہم ان دونوں ماسٹر کو دیکھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اس ہال میں تھے ان میں سے وہی عمر گڑبندن کا لیڈر بھی ہوتا ہے اور اس دوسرے ماسٹر کا نام لی ہے اور لیو ماسٹر لی کا بیٹا ہے تب ہی ایک لرکا انہیں بتاتا ہے کہ کن نام کے ایک لرکے نے مجھ سے میرا نقصہ چھیل لیا تھا اور اس نے ہی ان سبی کو چوٹ پہنچایا ہے اس پر ماسٹر لی گصہ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہ سب اس نے کیا ہے تو اسے اس کا خامیاجہ بھکتنا پرے گا تب ہی ماسٹر جوان کو پتا چل جاتا ہے کہ انہیں کوئی چھپ کر دیکھ رہا ہے اسی لیے وہ اس آدمی کو باہر آنے کو کہتے ہیں اب ان کی بات سن کر سیو فان ان کے سامنے آ جاتا ہے اب سیو فان ان کے سامنے آ کر انہیں گریٹ کرتا ہے تب ہی ماسٹر لی گصہ سے اسے کہتے ہیں کہ تمہارے سمپردائے میں میرے بیٹو کو چوٹ پہنچا ہے اب تم اس بارے میں کیا کہنا چاہو گے اب سیو فان کچھ بھی نہیں بولتا اور خاموس رہتا ہے اب سین بدلتا ہے اور ہم چووین کو دیکھتے ہیں وہ ان سینکوں پر حملہ کر دیتی ہے لیکن وہ سینک اس کی حملے سے بڑے آسانے سے بچ جاتے ہیں جس کے بعد وہ سینک ان دونوں کے طرف آہستہ آہستہ آنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر سی جین جلدی سے اپنی میلجیکل اسٹیک کی مدد سے وہاں پر تین اسکلٹین کو بلا لیتی ہے پھر وہ تینوں اسکلٹین ان سینکوں پر حملہ کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں لیکن وہ تینوں سینک ان اسکلٹین کو بڑے آسانی سے مار ڈالتے ہیں یہ دیکھ کر سی جین بہت ہی حیران ہو جاتی ہے اور ساتھ میں وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ سینک کوئی معمولی سینک نہیں ہے بلکہ کیوں پلس دائرے کے چھٹے اسٹر کے ماسٹرز ہیں تب ہی ان میں سے ایک سینک اپنے پاور کو اکھٹا کر کے ان پر ایک بہت خطرناک انرجی ویف سے حملہ کرتا ہے یہ دیکھ کر چووین آگے آ کر اس انرجی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس انرجی کو روک نہیں پاتی اور بہت دور جا کر گرنے لگتی ہے تب ہی ان وہاں آ کر چووین کو بچا لیتا ہے جس کے بعد چووین سے کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دینا مجھے آنے میں دیر ہو گیا اب چووین کن کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے تب ہی ان کے پاس جن بھی آ جاتی ہے اب یہ دیکھ کر ایک سینک کن سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر ہیرو بننے آ کے لیے آئے ہو لیکن ہم تمہیں بھی مار ڈالیں گے تب ہی کن پلٹ کر انہیں دیکھتا ہے اب کن کو دیکھ کر وہ تینوں سینک چوک جاتے ہیں تب ہی کن ان سے کہتا ہے کہ کیا ہوا کیا میں بہت سندر ہوں جو تم لوگ مجھے دیکھ کر چوک رہے ہو اور اس کے علاوہ میں تم لوگ کو ایک چانس دیتا ہوں اگر تم لوگ یہاں سے ہار مان کر چلے جاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا تب ہی اس سینک کا ساتھ اسے آ کر کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ سینک اسے بیٹ میں ہی روک دیتا ہے اب کن کو ان پر سکھ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کیا یہ لوگ مجھے جانتے ہیں اب کن سوپنے پر جاتا ہے کہیں اس کا تینمو سمپردائے سے کوئی لینا دینا تو نہیں ہے پھر اسے یاد آتا ہے کہیں اسی لڑکی نے ان لوگوں تو نہیں بیجا تھا جس سے کہ وہ اس گفہ میں لڑا تھا تب ہی وہ تینوں سینک جسے کن پر حملہ کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں یہ دیکھ کر کن یہ دیکھ کر کن جلدی سے اپنی جادوی ڈنڈ کو باہر نکال لیتا ہے جس کے بعد کن اپنی میجکل اسٹک سے ان پر بیلی سے حملہ کرتا ہے اب ان تینوں سینکوں پر بہت جوڑ سے بیلی گرتا ہے اب یہ دیکھ کر چوبین بہت حیران ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیا یہ جادو اور راج نیتی بھی سیکھ رہا ہے اب وہ سینک اس حملے سے بہت غائل ہو جاتے ہیں اب کن جلدی سے ان میں سے سینک کے پاس آ کر اسے کہتا ہے کہ مجھے بتا ہے کہ تم لوگ مجھے جانتے ہو تو اب تم مجھے بتاؤ کی تینوں سمپردائی میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے اور انہیں مجھ سے کیا کام ہے یہ بات سن کر سیجن بھی حیران ہو جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ آخر وہ لوگ کن کا پیچھا کیوں کر رہے ہیں اب وہ سینک ان کو کہتا ہے کہ ہمارا سینہ بہت جلدی چیانیون سمپردائی پر حملہ کرنے کے لئے آ رہا ہے اس سے تم لوگ نہیں بچ پاؤ گے ایسا کہہ کر وہ خود اپنی جان لے لیتا ہے اب یہ دیکھ کر کن حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے تو خود ہی اپنا جان لے لیا ہے پھر اسے یاد آتا ہے کہ ساید اس کے بارے میں لیون نے تینوں سمپردائی کو بتایا ہوگا لیکن یہ اس کے بارے میں بتانے کے وجہ اس نے اپنے آپ کو کیوں مار لیا ساید یہ لوگ ہم سے خود چھپا رہے ہیں تب یہ چوبین کن سے کہتی ہے کہ اب ہمیں یہاں سے جلدی جانا ہوگا نہیں تو وہ لوگ ہم پر حملہ کر دیں گے جس کے بعد اب سین مدلتا ہے اور ہم ایک سینک کو دیکھتے ہیں وہ اپنے جنرل سے کہتا ہے کہ انہیں ہمیں توپ دینے سے منع کر دیا ہے اب آپ آدھے دیجئے کی اب ہمیں آگے کیا کرنا ہوگا یہ بات سن کر اس جنرل کو گصہ آ جاتا ہے پھر وہ اپنے سینکو کو جنرل سمپردائے پر حملہ کرنے کے لئے بھیج دیتا ہے وہ اپنے سینکو کو ایک پہار کے راستے بھیج رہا تھا تاکہ وہ جنرل سمپردائے پر بری آسن سے حملہ کر سکے اور اسے کے ساتھ یہ اپیسوٹ ختم ہو جاتا ہے